ہم پلاسٹک کی فروٹی سٹراؤ اور تار سے تمام سندر موڈل بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم کو ایک ایسا تار چاہیے جس کے اوپر پلاسٹک کی ڈھیلی سلیو ہو تار کا ایک ٹکڑا لیں اسے پانچ بار موڑیں اور انت میں اسے کینچی سے کٹیں پھر جو تار والا سرہ ہے اس کو پلاسٹک کی ڈھیلی سلیو کے اندر گھسا دیں جس سے کی تین پنکڑیوں والا ایک فول جیسا بن جائے گا یہ بن گے ہمارا تین کا جوڑ اسی طرح اب آپ ایک لمبائی کی سٹراؤ کاٹیں دو سٹراؤ کو ایک تار سے جوڑ کر کے ایک نیون کون بنائیں ایکیوٹ آئنگل بنائیں پھر ایک نبیہنش کا کون پھر ایک بشال کون بنائیں پھر تین سٹراؤ کو تین جوڑوں سے لوب کر کے ایک ترکون بنائیں یہ ایک وشیش طرح کا سمباہو ترکون ہوگا جس میں سبھی کون ساٹھ انشکے ہوں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ایک سٹراؤ اور جوڑ دیں جس سے کی ایک نیومت ورگ بن جائیں اس کے سبھی کون نبیہنش کے ہوں گے اس کے بعد ایک سٹراؤ اور جوڑ کر کے ایک نیومت پنچ بوجھ بنائیں اب آپ تین کے جوڑوں کے چار نگ لیں اور چھے سٹراؤ کو جوڑ کر کے سب سے پہلے ایک تگڑہ بنائیں اور اس کے بعد میں باقی جوڑوں کو اور سٹراؤ کو فسا فسا کر کے ایک تین آیامی دھانچہ بنائیں جس میں چھے سٹراؤ اور چار جوڑ ہوں گے اور جو چار ترکونوں کا بنا ہوگا اس کو ہم چطوش فلک کہتے ہیں کیونکہ اس کی چار ہی سطح ہیں اور کیونکہ تربوٹ بہت مضبوط ہوتا ہے تو یہ بہت پائیدار دھانچہ ہے آپ فوٹی کی سٹراؤ کی بجائے ریفل استعمال کر سکتے ہیں جو کی پاردرشی ہوتی ہیں اور اس میں ہم کو جوڑ بھی سپشت دکھائی دیتے ہیں اس طرح سے نیچے ایک ترکون بنائیں چار پائے کھڑا کریں اور یہ بن گیا آپ کا پریزم ایک طرح کی ترکونی چھت اسی پرکار ایک چار کا جوڑ اوپر لگا کر کے ایک پیرمیٹ بنائیں اور یا ایک گھن بنائیں اب کچھ ایسے آکار موڈیلز بنا کر کے اگر آپ پریمیٹ کو کیوپ کے اوپر رکھیں گے تو ایک گھر بن جائے گا اسی طرح سے آپ ایک ڈو کا ڈو ڈے کا ہیڈرن اور تمام ان موڈل بنا سکتے ہیں